بات بات پہ مجھے جب یہ دھمکی ملنے لگی کہ میں تمہیں چھوڑ بھی سکتا ہوں میں تمہیں طلاق بھی دے سکتا ہوں تو پھر میں نے انہوں نے بتایا کہ میں بھی آپ کو طلاق دے سکتی ہوں نگاہ نامہ اپنے شاہد اپنا غور سے نہیں پڑا میں نے یہ حق اپنے پاس رکھا تھا جب میری پہلی دفعہ شادی ہوئی تو شادی سے کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ڈاکیمنٹری دیکھی تھی نگاہ نامے کے انگر خواباتین کے رائٹس کے اوپر جب اس کو فیملی کے ساتھ ڈسکس کیا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ابھی ایک نیا رشتہ جڑنے جا رہا ہے اور تم مجھ سے توڑنے کی باتیں کر رہی ہو میرے ابو نے میرا بہت ساتھ دیا اور انہوں نے معلوم کر کے مجھے یہ بتایا کہ اس فارم میں اس شک کو فل کر دو اور ابھی کسی کو بتاؤ نہیں نگاہ نامہ ہم اپنے پاس ٹکھیں گے جس ٹائم نگاہ کے لئے لڑکے والے آئیں گے تو نگاہ نامہ ہم لے جائیں گے بجائے اس کے لڑکے والے لے کر رہے ہیں نگاہ نامے کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ مجھے ہزبنٹ کے پیارنے پڑھنے پڑھے یا مجھے ایک سسمنٹ سے یہ نہیں جا کے کہنا پڑھا کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے مجھے طلاق دے دیجئے مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا پاولا پاکستان ومن لائر اسوسییشن میں نے وزیٹ کیا وہاں پہ شادی ختم کرنا چاہتی ہیں اس کا ایک فارم انہوں نے بتایا یا فیل کر دیں تین مہینے کا ٹائم لگا مجھے آخری دن مجھے کوٹ میں حاضر ہونا تھا اور جو جج تھے صاحب تھے موزز جج صاحب کہنے لگے تم کیا چاہتی ہو میں نے کہا میں طلاق چاہتی ہو انہوں نے کوئی دوسرے سوال بھی نہیں کیا مجھ سے اور انہوں نے وہیں دستخط کر دیا کہ یہ ماریج دیزولب ہوتی ہے جب میری دوسری شادی ہوئی تو میری اپنے ہزمنٹ سے بات ہوئی میں اپنا حق تلاق پھر اپنے پاس رکھنا چاہوں گی میں یہ ضرور کہوں گے ایک حق اگر اسٹیٹ نے آپ کو دیا ہے آپ کے لئے کسانی پیدا کی تو پلیز اس کو اپنے پاس رکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ اس کو ضرور استعمال کریں مگر اس حق کو ضرور اپنے پاس رکھیں